فارمر کرکیٹرز ہیں بھارت کے معذرت کے ساتھ بخص رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر ہر بجنگ کی بات میں کرنا چاہوں گی ایک سٹیٹمنٹ تھا ایک پاکستانی صارف نے اس امید کا اظہار کیا کہ جی پاکستان اور انڈیا کی پلیئرز اگرے میں ہیں تو غالباً ان کو آئی پیل میں بھی ساتھ ہونا چاہیے اشارہ کچھ اس طرح تھا لیکن ہر بجنگ کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں کوئی بھارتی ایسا نہیں چاہتا بھی ایسے خواب نہ دیکھیں اور سو جائے دا کہ یہ کیا ہے ہر بجن سنگھ نے بولا ہے بھائی کہ نو انڈیا ہے سچ ڈریمز یو گائز پلیز سٹاپ ڈریمینگ ویک اپ نو یعنی کہ ہر بجن سنگھ نے واپر پاکستان کو ٹرول کیا ہے اور یہ بولا ہے کہ انڈیا کے لوگ ایسے ڈریمز نہیں دیکھتے ہیں اور تم لوگ ایسے ڈریمز دیکھنا چھوڑ دو اور جاوو جاگ جاو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک دھماکے دار آفر کے بارے میں جہاں آپ کو مل سکتا ایک برینڈ نیو آئی فون 15 وہ بھی صرف ایک روپے میں کیوں وہ بشواس نہیں ہوا نا تو دوبارہ سنو برینڈ نیو آئی فون 15 وہ بھی صرف ایک روپے میں جاننے کے لیے بس ویڈیو پورا دیکھئے اہلا آئی پیل ہوا تھا ایسا کوئی آئی پیل ہی نہیں ہوا جس میں پاکستانی پلیئرز تھے کیونکہ انڈیا پاکستان ایک کشش کا نام ہے ہمارے پلیئرز سے ان کی کرکٹ چلتی ہے پھر جب ہمارے پلیئرز جائیں گے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہمارا موڈ نہیں ہے ابھی ان کی آئی پیل کھیل لیں لیکن اربجن سنگ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کسی نے ٹوئٹ کیا اس پر انہوں نے کہا پاکستان اور انڈیا کے پلیئرز جو وہ ایک ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئے آئی پیل میں اس پر بڑا ہارش سٹیٹمنٹ دیا اربجن نے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خواب ہے اور یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا اور جاگ جاؤ یہ خواب دیکھتے ہیں بھائی دو چار کڑوڑ کی بھی ورتنی ہوگی میچ وینرز رکھے جاتے ہیں دنیا میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا وہ کہاں ہوتی ہے آئی پیل کا سٹینڈرڈ ہے وہ میچ وینر رکھتے ہیں پورا پلیئر اٹھاتے ہیں جو انڈیا ہے نا وہ بھیئیو ایسے کر رہا ہے جیسے وہ سوپر پاور ہے چلیئے اب بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ کو مل سکا ہے ایک برینڈ نو آئی فون 15 وہ بھی صرف ایک روپے میں سیکرٹ ہے آپ کے کرکٹ کا کریز 22 مارس سے شروع ہو رہا ہے انڈیا کا سب سے بڑا کرکٹ فیسٹیبل آئی پیل جس کا پہلا میچ ہے بینگل اور چینی کے بیچ میں تو میچ سے پہلے دیسکرپسن میں دیوئے لنک سے ڈاؤنڈ کرو مائی الیون سرکل ایپ اور ابھی ٹیم بناو مائی الیون سرکل آئی پیل سپونسر بھی ہے ٹیم بنانے کے لیے آپ کو دونوں ٹیم میں سے 11 بیسٹ پلیئرز لیٹ کرنے ہیں اور ان کے ایکچول پرفومنس کے بیسس پر آپ کو پوئنٹس ملیں گے آپ کے جتنے جارہ پوئنٹس ہوں گے اتنے ہی بڑے پرائیجز آپ کو ملیں گے اور اگر ابھی بھی کنفیجن ہے تو اس ایپ کے ایکسپرٹ ٹیم سیکشن میں جا کر ٹیم کوپی کر لو ایپ ڈاؤنڈ کر کے گیو اوے کونٹیس جوئن کرو اور جیتو آئی فون 15 اس کونٹیس کی انٹری ہے only 1 روپیز اور یہ کونٹیس سی بائی سمارچ کے میچ کے لیے ہی ویلیڈ ہے صرف میرے سبسکرائبر کے لیے ہی ہے اور میرے دیوے لنک سے ہی ایکٹیویٹ ہوگا آئی پیل کے ہر میچ میں میگا کونٹیس جوئن کرو جس میں فرس پرائیج مینیمم ون کروڈ ہے تو سوچو اور کتنے بڑے بڑے پرائیجز ہوں گے کتنا ہی نہیں پہلے پارچ میچز میں دس پلیئر کو ملے گی مہندرہ تھار وہ بھی ہر دین تو ڈسکرپسن میں دیوے لنک سے ڈاؤنڈ کرو اور یہاں جاکا یوز کرو میرا کونٹ اور ڈیپوزیٹ کٹے ہی آپ کو ملے گا بیس پرسنٹ ایکسٹرا کیش تو میں نے تو اپنی ٹیم بنا لی ہے دوستو تو میک یور ٹیم آن مائی الیون سرکل اور بینگلو اور چینئی ناؤ فارمر کرکیٹرز ہیں بھارت کے مازد کے ساتھ اتنا بخص رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر ہر بجنگ کی بات میں کرنا چاہوں گی ایک سٹیٹمنٹ تھا ایک پاکستانی صارف نے اس امید کا اظہار کیا کہ جی پاکستان اور انڈیا کے پلیئرز اگر میں ہیں تو غالباً ان کو آئی پیل میں بھی ساتھ ہونا چاہیے اشارہ کچھ اس طرح تھا لیکن ہر بجنگ کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں کوئی بھارتی ایسا نہیں چاہتا ابھی ایسے خواب نہ دیکھیں اور سو جائے جا کے یہ کیا ہے ہر بجن بابر اور رزوان کی بات تھی کہ ابھی جب انڈیا میں بابر کھل کے آیا اور رزوان تو ثابت ہو گیا کہ یہ انڈیا پچس پر بھی اس طرح سے نہیں کھیل سکے ناکام ہوئے یہ ناکام ہوئے تو پاکستان ناکام ہوا سیمی فائنل نہیں کھیلا ابھی آپ ہی نہ مجھ سے شروع کے دنوں میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں پوچھنے کی غلطی کیتی ہر بجن تو کہنے پاکستان نے بابر کو کپتان ہٹا کے غلطی کر دی تو بات یہ کہ آپ کو اتنی دلچسپی کیوں تھی بابر سے اور فینس کے پاس میری بات سمجھے گا ایک پروفیشنل کرکٹر اگر صرف ایک کوئی انیلسٹ ہوتا ہے جسے دنیا جانتی ہے سارف ہیں ان کو بھی ذرا جاننا چاہیے کہ آپ کو کونسی بیچینی ہے آئی پی ایل کی آپ پگ گئے پی ایس ایل دیکھ دیکھ کے پی ایس ایل میں بابر جتوانی رہا آئی پی ایل میں اس کے یہ بھاؤ لگ جائیں گے بابر یہ خواب دیکھتے ہیں بھائی دو چار کڑوڑ کی بھی ورتنی ہوگی میچ وینرز رکھے جاتے ہیں دنیا میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا وہ کہاں ہوتی ہے آئی پی ایل کا سٹینڈرڈ ہے وہ میچ وینر رکھتے ہیں پورا پلیئر اٹھاتے ہیں اگر اوورسیز اٹھاتے ہیں باقی اپنے ہی کھلاڑی بناتے ہیں ایپسلوٹلی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب انڈیا ہارا تھا استریلیا سے تو ہمارے ہاں شادیاں نے نہیں بجے تھے لیکن ہم ہار گئے تھے اکوانستان سے تو ارفان پتھا ناچنا شروع گئے تھے تو تھوڑا سا انہیں یہاں پر نہ لحاظ کرنا چاہیے اپنی پوزیشن کا بھی اربجن سنگھ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کسی نے ٹوئٹ کیا اس پر انہوں نے کہا پاکستان اور انڈیا کے پلیئر جو وہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں آئی پیل میں اس پر بڑا ہارش سٹیٹمنٹ دیا اربجن نے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خواب ہے اور یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا اور جاگ جاؤ آپ کو لگتا ہے کہ سویڈزن لیگ میں جا کے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں دوسری جو لیگ ہیں ماسٹر لیگز میں جا کے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے آئی پیل میں نہیں کھیل سکتے ہیں پاکستانی پلیئر ہم سب گراؤنڈ ویلیٹیز جانتے ہیں لیکن اس قسم کا ایک سٹار کو نہیں دینا چاہیے سٹیٹمنٹ میں ہی کہہ رہا ہوں یہ ہر بجن ٹائپ کے لوگ جو ہے نا بھائی ان کو کم سے کہا اس طرح کے کوئی جتنے بھی پاکستانی بھی ہوں والے کرکیٹر ان پر میری لانا ابھی شویر اختر کیا مامو کا لڑکا اس سے گھلے مل مل کے تم ابھی ماسٹر لیگ میں کیا کر رہتے تم اتنی نفرت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر نہ ملا کر ہونا ہے تم اور رویش شاستی اور وسیف اگرام ایک ساتھ ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہی یار میرے اور آپ کے سنٹیمنٹ ہٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی کرکیٹر کو یار میری مرضی میں کرکٹ سے محبت کرتا ہوں سننیل غوازکر نے تو اپنی کیپ بھی دی ہے بابا رزمکون کی سالگرہ کے باکے پر دوسری طرح اگر بات کرتے ہیں تو زہیر عباس نے گریپ سے ہی کروائی ہے ازر الدین کی اس کے بعد کیریئر جو ہے وہ ریوائیو ہے تو یہ پلیئر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے رہے تو اس قسم کا سٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہیے آپ جو میں بات کرو گے گھوتم گوئی ایک طرف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی پاکستانی پلیئر ایسے ہیں دوسری طرف جو ساتھ کومنٹری کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں وہی بات کہوں گی کہ ان کو پتا ہے کیا چیز بھگے گی کیا چلے گی چاہے یہاں پہ ابھی ہربجن سنگھ ہیں یا یہاں پہ تنویر احمد ہیں یا ارفان بٹھان ہے دیکھیں یہ سارے پلیئرز اس طرح کے ریٹائر ہو چکے ہیں اٹینشن گریبرز ہیں تو ان کی بات پہ دل پہ نالیں پریشان نہ ہو گولنے دیں اہلا آئی پی ایل ہوا تھا ایسا کوئی آئی پی ایل ہی نہیں ہوا جس میں پاکستانی پلیئرز تھے کیونکہ انڈیا پاکستان ایک کشش کا نام ہے ہمارے پلیئرز سے ان کی کرکٹ چلتی ہے پھر جب ہمارے پلیئرز جائیں گے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہمارا موڈ نہیں ہے ابھی ان کی آئی پی ایل کھل لیا لیکن پہلے سیزن کے اندر شوی بختر ایکشن میں دکھائی دیا کولکتہ نائٹ رائیڈر سے شارو خان کیسے ان کو پپیاں مارتے تھے اب آپ دیکھیں کس طرح سے وہ شارو خان کو ہی گود میں اٹھا لے دیتے یہ تو صورتحال تھی انہوں نے پوری کولکتہ نائٹ رائیڈر کو اٹھا لیا تھا سوہیل تنویر اپنا بیس بولر تھا راجستان رائیڈ سے شاہید خان آفریدی نے دکن چارجرز کی نمائنگی کی تھی محمد آصف دیلی دیر ڈیول سے کھل رہے تھے ان سب کی پرفارمنس کا لیول بہت اوپر تھا ہم نے پی ایس ایل کی ویورشپ دیکھی تو انڈیا سے بہت زیادہ تھی دو جنللسٹ میں سے ایک ہوں جس نے انڈین پریمیر لیگ کور کی ہے دو ہی ہم جنللسٹ تھے جو کور کرنے کے لیے گئے تھے اور میں نے وہ انڈین پریمیر لیگ کا محول دیکھا تھا آپ یقین مانے جو قدر میں شویب اختر سے ملنے کے لیے گیا شویب اختر ڈیلی کے ہوتل میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عجید اگرکار، عشیش نہرا، ڈیویڈ ہسی اس وقت کولکاتر نائٹ رائیڈر سے کھیل رہے تھے آپ یقین مانے ان سب کو ان کے اپنے نہرا ان کے اپنے یہ سارے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور شویب اختر سے تصویر بنوانے کے لیے لائن لگیوی تھی لوگوں کی ہمارے سٹارز وہاں پہ چھائے میں پاکستانی پلیٹس کو لے آئیں آپ کی لیگ کے اندر جو مسنگ پارٹ ہے نا وہ اٹھ جائے گا بابر کھیر رہا، رزوان کھیر رہا، شاہین کھیر رہا، حارس کھیر رہا نسیم شاہ کھیر رہا اور یار ہنائن عبیت جیسے لگنے پی ماں پہ چل لائیں گے حارس تو نہیں حارس بھی چلا جائے گا بیک ہو لیگ کرکٹ میں دس دس ٹیم میں ہوتی ہیں بیکلس بہت بہت چوائسید ہوتی ہیں آپ کے سائے میوب، شہداب خان، امات وسیم، محمد آمیر لیگ کرکٹ میں تو چلتے ہیں پی ایس ایک بتا دوں پی ایس الائی پیل کی ٹیموں کا آپ مقابلہ کر رہا لیگ کرکٹ میں تو چلتے ہیں لیکن آپ نے بولا تھا نا چار چاند لگ جائیں گے اس میں محمد عارس نہیں آتا اچھا چھیک ہے یہ میرا کہہ نا کیا آپ کی رائے کہتا نام کر رہا ہوں لیکن وہ بہت ہی ون فیفٹی پلس بولا رہا ہے نہیں آپ نے محمد عارس کی بارے عارس رہو بولے عارس رہو بولے نا عارس رہو بولے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے ہمارے سارے باہ جاگے نا اس لیگ کو بڑھائیں گے آئی پیل والے بھائی سارے سوچ لینس بارے میں یہ دو تو مینے کی آئی پیل زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اس لیگ کو وہ نہیں بڑھائیں گے ان کی عوام بڑھائی گی ان کی عوام پاکستانی پلیئروں کو دیکھنے آئی اس میں لکھا ہوا ہے ڈریم فار میں نے انڈین اینڈ پاکستانی کرکٹ فینس یعنی کہ پاکستانی اور انڈین کرکٹ فینس کا یہ ڈریم ہے بھائی کہ وہ ریزوان کو ایمی ایس دونی کے ساتھ سی ایس کے کی جیسی میں دیکھیں شہین کو جو آو بومرہ کے ساتھ میرے انڈین کی جیسی میں دیکھیں اور بابر آزم کو ویرات کولی کے ساتھ آر سی بی کی جیسی میں دیکھیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اربیجن سنگھ نے واپس ٹو ہے وہ اس کو ریپلائی کیا ہے انڈیا کے لیجنڈ اربیجن سنگھ نے اربیجن سنگھ نے بولا ہے بھائی کہ no انڈین have such dreams you guys please stop dreaming wake up now